عبادت گاہ میں یسو کا نظر کیا جانا لوکا 2.22 سے 40 جب موسیٰ کی شریعت کے مطابق پاکی کا دن آیا تو وہ یسو کو خدا کو نظر کرنے کے لیے یروشلم لے گئے جیسا کہ خدا کی قانون میں لکھا ہے ہر پہلا بیٹا خدا کو نظر کیا جائے اس لیے بھی کہ وہ خدا کے قانون کے مطابق قمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے دو بچے قربان کریں اس وقت یروشلم میں شمعون نامی ایک مذہبی اور عبادت گزار شخص رہتے تھے وہ اسرائیل کے بہتر حال کے انتظار میں تھے ان پر روح القدس کا سایا تھا انہیں روح القدس سے یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ خدا کے یسو کو دیکھے بنا نہیں مریں گے تو شمعون روح القدس کے کہنے پر عبادت گاہ میں آئے ماں باپ بچے یسو کے لیے قانون کی ضرورتوں کو پورا کرنے جب اس بچے کو اندر لائے تو شمعون نے یسو کو اپنی گود میں لے لیا اور خدا کی حمد بیان کی اے خدا اب آپ اپنے وعدے کے مطابق اپنے غلام کو امن اور سکون کے ساتھ ودا کریں کیونکہ میری آنکھوں نے اس نجات کو دیکھا جسے آپ نے سارے ملکوں کے لیے پیش کیا ہے یہ غیر یہودیوں کو راستہ دکھانے کے لیے نور ہے اور آپ کی ریایہ اسرائیل کا وقار ہے بچے کے مطالق یہ بات سن کر اس کے ماں باپ حیرز زدہ ہو گئے شمعون نے انہیں دعا دی اور اس کی ماں مریم سے کہا دیکھئے اس بچے کی وجہ سے اسرائیل میں بہت لوگ گتار چڑھاؤ دیکھیں گے یہ ایک علامت ہے جس کی مخالفت کی جائے گی اس طرح بہت سے دلوں کے خیالات ظاہر ہوں گے اور ایک تلوار آپ کے دل کے آر پار ہو جائے گی ہنہ نام کی ایک نبی بھی تھی جو اشیر خاندان کے فنویل کی بیٹی تھی وہ بہت بوڑی ہو چکی تھی وہ شادی کے بعد صرف سات برست اپنے شوہر کے ساتھ رہ کر بیوہ ہو گئیں اور اس کے بعد چوبیس برست تک انہوں نے بیوہ کی زندگی گزاری وہ عبادتگاہ سے باہر نہیں جاتی تھی روزہ اور عبادت کرتے ہوئے دن رات خدا سے دعا کرتی رہتی تھی وہ اسی گھڑی آ کر خدا کی عظمت بیان کرنے لگیں اور جو لوگ یروشلم کی نجات کے انتظار میں تھے وہ ان سب کو اس بچے کے بارے میں بتانے لگیں خدا کے قانون کے مطابق سب کچھ پورا کرنے کے بعد یوسف اور مریم گلیل میں اپنے شہر ناصرت لوٹ گئے بچہ بڑا ہوتا گیا اس میں طاقت اور عقل بڑھتی گئی اور اس پر خدا کی مہربانی بنی رہی